ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے سے پہلے مل جائے دانیال زفر اپنے مشہور بھائی علی زفر سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں ان کا اپنا ایک مخصوص مزاج ہے انہوں نے ہمیشہ اپنے بالوں کو لمبہ رکھا اور جدید شکلوں کی تلاش کی ہے جو آرام دور پرسکون دونوں ہیں اپنے اسٹاگرام کے ذریعے انہوں نے دنیا کو اپنے نئے روپ سے متعارف کرایا علی زفر پاکستان میں انٹرٹیمنٹ انڈسٹری کے راک سٹار ہیں گلوکار بننے سے پہلے انہوں نے پہلے پینٹر کے دور پر کام کیا انہوں نے گانے کے ان کی دوہزار دہائی کی اوائل میں ان کلاسیکیوں میں شامل ہو گئے جو کہ نوجوان نسل میں مقبول ہیں علی زفر کے بھائی دانیال زفر نوجوان نسل میں کافی مقبول ہیں انڈسٹری میں بھی انٹری کر چکے ہیں وہ مقصوص موسیقی کی ذوق کے حامل گلوکار ہیں انہوں نے اپنی عدقاری کا آغاز علی زفر شاہ کے ساتھ رمضان رامت تانہ بنا میں کیا مزید انہوں نے مہرہ خان کی باروک ہلاڑی سے آن لائن ڈیبیو کیا اگرچہ دانیال اپنے مشہور بھائی علی سے بہت ملتے جلتے ہیں لیکن ان کا اپنا مقصوص مزاج ہے دانیال نے ہمیشہ اپنے بالوں کو لمبا رکھایا اور جدید انداز کی کلاش کی ہے اور ابھی وہ بہت زیادہ پرسکون ہیں تاہم انہوں نے اپنے تجربات کو بسط دیا اور اپنے بالوں کو رنگین کیا اپنے اسٹرگرام کے ذریعے انہوں نے اپنے نئے روپ سے لوگوں کو آگاہ کیا اور ان کی نئی شکل کچھ لوگوں کو ان کا یہ نیا انداز تنقید کا نشانہ بن گئے جو انہیں پسند نہیں کرتے ہیں دانیال نے خود ناگوار تفسروں کا نوٹس لیا اور ان کے بارے میں اپنی اسٹرگرام کہانیوں پر پوچھ کر دیا